بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہے اس کتیہ کو یہ بچہ کہاں ملا اور کتیہ نے اس بچے کی جان کیسے بچائی اور یہ بچہ کس حالت میں پایا گیا یہ تمام تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چین سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے دوستو یاد رہے کہ کتے کو ویسے بھی انسان دوست سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جانور انسان کا وفادار ہے لیکن اس واقعے نے اس کے انسان دوست ہونے کی عجیب مثال قائم کی ہے یاد رہے کہ انسان کسی انسان کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے کتہ کسی کتے کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے بلی کسی بلی کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات بھی عجیب محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کسی جانور کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اشرف المخلوق اور اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ انسان ہر جاندار مخلوق پر ترس کھاتا ہے اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ انسان کسی مصیبت زدہ جانور کو اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کی مدد ضرور کرتا ہے لیکن دوستو ایک کتیا اور وہ انسانی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو اپنے بچوں کی طرح دودھ پلائیں یہ بات واقعی عجیب ہے دوستو یہ واقعہ ایک مغربی ملک کا ہے اور یاد رہے کہ مغربی ممالک کی سردی بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور وہاں اکثر اوقات برف باری بھی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک سخت دل ماں نے اپنے نومولود بچے کو سڑک کنارے پر چھوڑ دیا اب اس خاتون نے ایسا کیوں کیا اس کی وجہ کے بارے میں تو نہیں معلوم کہ اس نے اپنے خاون سے کسی لڑائی کی وجہ سے ایسا کیا یا پھر کسی اور وجہ سے اس نے ایسا کیا لیکن یہ ماں اپنے بچے کو ایک ویران جگہ پر سڑک کے کنارے چھوڑ گئی اور ویران ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت چونکہ بہت کم تھی تو وہ بچہ وہاں پڑا روتا رہا لیکن اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہ تھا اتنے میں ایک کتیا جو ادھر سے گزر رہی تھی اس کو بچے کے چلانی کی آواز سنائی دی تو وہ اس بچے کی آواز سن کر اس بچے کے پاس پہنچی اس نے دیکھا کہ یہ بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو اس نے اس بچے کو اپنے موں میں دبوچا اور اس کو لے کر اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور اس بچے کو ان کے درمیان چھوڑ کر خود بھی ان کے پاس لیٹ گئی اس کتیا کے بچے اس بچے کے ساتھ پیار کرنے لگے اور کتیا نے اس بچے کو اپنے بچوں کے ساتھ لپٹا لیا یوں یہ بچہ گرم ہو گیا اور اس کا سردی کا احساس دور ہو گیا اور اس کا درجہ حرارت بحال ہوا اس بچے کی جان میں جان آئی اگر یہ بچہ تھوڑے دن مزید اس سردی میں ٹھٹرتا رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جان نکل جاتی لیکن اس کتیا نے اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کے پاس لا کر اس کی جان بچا لی اور انسان دوستی کی عجیب مثال بن گئی اب یہ نوزائدہ بچہ اپنی بھوک بٹانے کیلئے کتیا کے بچوں کے ساتھ اس کتیا کا دودھ بھی پینے لگا لیکن دوستو اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ واقعہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے کہ ایک ماں ایسا کیوں کر کر سکتی ہے اور یہ واقعہ انسانیت کی تزلیل بھی ہے کہ ایک انسان کے بچے کو یہ نوبت آئے کہ اس کو کسی کتیا کا دودھ پینے کی نوبت آتی ہے اور انسان کے بچے کی جان ایک کتیا نے بچائی ہو ذرائع کے مطابق اس بچے کو پولیس نے کتیا کا دودھ پیتے ہوئے دیکھا تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لائے اور اس بچے کو ایک ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا بچہ بہت لاغر ہو چکا تھا اور کتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جلد کی بیماری کا شکار بھی ہو چکا تھا البتہ اس بچے کو وہاں کی ایک تنظیم کے حوالے کر دیا گیا یہ واقعہ جس علاقے کا ہے اس علاقے کا نام چلی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہزاروں افراد نہایت قسم پرسی کی حالت میں بہت زیادہ افراد سے بھری ہوئی کچھی بستیوں میں غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں چلی کے نو عمر بچوں کی دیکھ بھال کے ادارے چلی نیشنل سروس فار مائنرز کے ترجمان نے اس واقعے کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چلی میں ایک بچے کی طرف سے غفلت اور بے حصی برتنے پر سخت خفت اور خجالت محسوس ہو رہی ہے اس نے مزید کہا کہ یہ کہانی ہمارے لیے شدید شرم کا باعث ہے انہوں نے اس صورتحال کو غیر انسانی اور قابل مزمت قرار دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلی نیشنل سروس فار مائنرز نے اس بچے کے ساتھ ہونے والی غفلت کے خلاف مقدمہ دائر کرا دیا ہے کتے کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتہ بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور ہے اور کہا جاتا ہے کہ پالتو کتہ انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے کہتے ہیں کتہ پالتو بننے کی فوراں بعد ہی دنیا بھر کے ثقافتوں کا اہم جز بن گیا ابتدائی تہذیبوں میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل تھا بیرونگ سٹریٹ کے راستے نقل مکانی کتوں کے بغیر ممکن نہیں مانی جاتی اس کے علاوہ کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں جن میں شکار کلبانی حفاظت پولیس اور فوج کی معاونت بطور ساتھی پالنا وغیرہ شامل ہیں اور حال ہی میں معذور افراد کے لیے خصوصی معاون کا کردار ادا کرنا بھی سامنے آیا ہے انہی فوائد کی بدولت اسے انسان کا سب سے بہترین دوست کردانا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں چالیس کروڑ سے زیادہ کتے موجود ہیں اور دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی چار سو نسلیں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو جنیات اور مخلوط طریقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے ان کی مختلف نسلوں کو خالص نسل دوگلی نسل مخلوط نسل اور فطری نسل جیسے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ کتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے حوالے سے قدیم تاریخ میں صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں پہلی حکایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالی نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس وقت میں شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جاگی دی تھی جس پر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آدم کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا ہے دوسری ہکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کام پر رہے تھے اس مقش شیطان دنیا کے درختوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے موں سے کف جاری ہو گئی تھی اس ٹھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی